دوستو میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی اسرائیل نے صبح گزہ پر اتنا زبردست حملہ کیا ہے کہ وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بتاتی یہ ہے کہ اسی لوگ ایک جھٹکے میں شہید ہو گئے لیکن سو سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی ماں خبر ہیں لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے دوستو مہلائیں اپنے بچوں کے جزازوں کے سامنے قرآن پاک پڑھتی ہوئی دیکھی گئی ہیں بیت الہیہ اور دو تین جگہاں وہاں ہیں گازہ میں جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا میں اس کے جواب میں آپ کو کوئی ایسا حملہ بتانے میں قاسر ہوں سوائے ایک ویڈیو کے جس کے اندر کچھ ٹینکوں کو تباہ کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں علاوہ اس کے اسرائیل نے زبردست طریقے کا حملہ کر کے گازہ میں نہتہ مسلمانوں کو مار ڈالا ہے دوسری خبر یہ ہے کہ ایران پر جو گزری ہوئی پندرہ سولہ اکتوبر ہے اس پر حملہ کرنے کی پلاننگ اسرائیل کی تھی یہ ایک ڈاکومنٹس کی وجہ سے ریویل ہوئی ہے بات کچھ جگہوں پر اسرائیل کے اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ نے خود ہی ایران کو یہ خبر دے دی تھی لیکن چونکہ یہ خبر اس کی لیک ہو گئی تھی اس لئے اسرائیل نے اس حملے کو ملتوی کر دیا تیسری خبر دوستو یہ ہے کہ ایران کے پاس چین کے طرف سے ایک ایسا انٹی ائر کراس سسٹم آیا ہے جو ایس چار سو جو رشیہ بناتا ہے جس کے بارے میں شاید میں نے دس پندرہ دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ رشیہ اگر ایران کو وہ دے دے گا تو اسرائیل اگر اس پر حملہ کرتا ہے تو کسی حد تک وہ اس کے ہوائی حملوں سے بچنے کی قوت آ جائے گی لیکن اب سننے میں آیا ہے کچھ خبروں کے مطابق آپ کو دکھاؤں گا کہ چین انہیں وہ چیز دے دی ہے چوتھی خبر یہ ہے دوستو کہ سعودی عرب کا جو ٹی وی چینل تھا یہ کل کی خبر ہے حالا کی عراق میں اس کے آفیس پر حملہ کیا گیا ہے چونکہ اس نے حماس کے مطالق بہت بری بری باتیں کہیں تھی چوتھی پانچویں چھٹی خبر یہ ہے دوستو کہ حماس کے یہایہ سنوار کے جانے کے بعد امریکہ کے تجزیہ کار اور وہاں کے جو ریپورٹرز ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ حماس کے اندر پہلے سے زیادہ یونٹی آئی ہے اور گازہ اور فلسطین کے ایریوں میں یہایہ سنوار کے پرتی اور حماس کے پرتی زیادہ آستھا زیادہ یقین پیدا ہو گیا اب میں آپ کو سلسلے وار کچھ خبریں دکھا دیتا ہوں چونکہ اتنے تو یاد نہیں رہتی ہیں ٹیلی پرامٹر سے میں پڑھتا نہیں ہوں جو جو خبریں مجھے دکھ رہی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلی خبر دیکھ لیجئے حضب اللہ کی طرف سے ہے یہ ڈپٹی ہیڈ ہے ہزباللہ کے پولیت بیورو کے انہوں نے کہا کہ ان کا جو ریسسٹنس ہے ان کی جو لڑائی کی شمتہ ہے نیتانیاو کو چھوڑے گی نہیں نیتانیاو کے گھر کے آگے جہاں کل حملہ کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا جو اس کا آبائی مکان تھا وہاں پر اسرائیلیوں نے ہنگامہ بھی کیا تو ہزباللہ کے ڈپٹی چیف ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نیتانیاو کو بینا پنش کیے ہوئے چھوڑا نہیں جا سکتا ہونا چاہیے اور دنیا اس کے بعد بہت زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے ہم جو ہیں کہ ایکسٹینشل وار میں انٹر ہو گئے ہیں اور یہی بات ان کی ہے یہ وہ منتری ہے یہ بھی یہ بول رہا ہے کہ میں نیتانیاو سے کہتا ہوں کہ دو نوٹ بی افریڈ ڈرو مت یعنی کہ اس کا مطلب بھاگا پھر رہا ہے ڈر رہا ہے وہ دوسری خبر دیکھ لیجئے یروشلیم پوسٹ نے کہا ہے کہ بائیڈن کا جو ایس میسٹیشن ہے اس نے ایران کے گورنمنٹ کو انفارمیشن دے دی تھی جو اسرائیل کا پلان تھا ایران پر اٹیک کرنے کے لیے یہ یروشلیم پوسٹ کی خبر میں نے آپ کی سکین پر لگائی ہے دوسری خبر دیکھ لیجئے سعودی کی جو آثارٹیز ہے ان کو سمن ہوا ہے ہیڈ جو اس کا ٹی وی چینل جب میں بتا تھا ایم بی سی اس نے جو انسٹ کی تھی ہماس کے شہیدوں کی سعودی عرب کا جو ہے انہپی ہے سعودی عرب جو ہے ناراض ہے کہ اس نے چلیے خیر اس کا نقش پاہ دے چھوڑیے یہ بی بی سی جنرلیسٹ نفیسہ ہے انہوں نے وہاں سے موقع پہ زیرو گراؤنڈ سے ریپورٹنگ کی ہے انہوں نے کہا ایسیسینیشن آف دا یایہ سنوار یایہ سنوار کی جو شہادت ہے اس کے بعد ریسسٹنٹ جو مومنٹ ہے وہ مور یونائٹڈ دکھ رہا ہے زیادہ یونائٹڈ دکھ رہا ہے زیادہ جہتی آگئی ہے پبلک اور زیادہ ہماس کے پخش میں آگئی ہے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے خبر دیکھ لیجئے کہ جو اٹیک ہوا تھا جو نیتنیاؤ کے گھر پر اس نے کہا اس نے بڑا ایکیوریٹ ویپن کا استعمال کیا تھا اور ایک تصییر میں اور دکھاؤں گا اندر جا کر گرا تین ڈرون تھے وہ ایک اندر گرا ہے اس کی نیتنیاؤ کے گھر کے اندر کی تصویر پہلے کچھ اور ہے اٹیک کے بعد کچھ اور ہے یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر حملہ ہوا بڑا ایکیوریٹ ویپن سے ہوا ہے بلنکن وہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ وہ لاشوں کا سمندر آپ کو نظر آ جائے گا جب فلسطین کی ایک ماں بیٹھی ہیں لاشوں کے پاس دوسری خبر دیکھ لیجئے گیلنٹ کی طرف سے ہے یہ رکشہ منتری اسرائیل کا اس نے کہا کہ ایران جو ہے یا اس نے وار کے لیے آ رہے کتنی بار بکواس کرتے ہو وار تو ڈیکلیئر پہلے سے ہے ایران نے یو این کے اندر بتایا کہ ہمارا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے جبکہ یہ گیلنٹ کہتا ہے کہ وہ نیتن یاؤ پہ حملہ کیا ہزباللہ نے وہ بتا یہ رہا کہ ایران کا اس میں ہے ایران نے کہا میرا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہے اب دیکھ لیجئے وہ ریپورٹ اسرائیلی میڈیا کی جو واری ریپورٹ اس نے کہا کہ ایران نے جو ہے سائلنٹ ہنٹر کے نام سے یہ تصویر بھی آپ کو ہمارے ایڈیٹر دکھائیں گے لیزر اینٹی ڈرون سسٹم فروم چائنہ اس کو چائنہ کی طرف سے مل گیا ہے سائلنٹ ہنٹر لیزر اینٹی ڈرون سسٹم ایز ویل ایز ایس چار سو سسٹم ایس یو تھرٹی فائیٹ فائٹرز فروم رشیا اسی طرح سے اس کو ایس یو پیتیس فائٹرز جو بیوان ہیں وہ رشیا کی طرف سے ملنے کی بات کہی جا رہی ہے اور ایس چار سو جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ملنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ خبر اسرائیل کے میڈیا کی ہے اس میں آگے لکھتا ہے اگبار کہ دس مو کود سگنیفیکنٹلی انہینس ایران ڈیفینسیف کیپیبیلٹیز ایران کی جو ڈیفینس کی کیپیبیلٹیز ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گی اسپیشلی ایریاز آف دا ایر ڈیفینس کاؤنٹر ڈران کیپیبیلٹیز اسپیشلی جو ہوای حملے ہوں گے ہے ڈران یہی سے وہ جیت جاتا ہے نا اسرائیل اگر اس کا انٹی ایر کراف سسٹم ان کے پاس آ گیا حزباللہ یا ایران کے پاس تو وہ ہوای حملے نہیں کرے گا اور زمین پر جائے گا تو کٹا جائے گا مارا جائے گا چونکہ وہ لوگ لڑ رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے اور ریسسٹنس کے لوگ لڑ رہے ہیں اپنے دین کی وجہ سے گازہ کی جو ہیلتھ مینسٹری اس نے بتایا کہ ستاسی فلسطینی مارے جا چکے ہیں چالیس انجرڈ ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں یہ قرآن پڑھ رہی ہے ایک مہیلہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایڈیٹر شاید یہ تصویر آپ کو دکھا دیں چالیس سے پچاس اسکرین شوٹ لگتے ہیں میری ایک ویڈیو میں آپ گن کر دیکھئے گا اور پھر لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کچھ دکھاتے نہیں ہیں شروع کر دیتے ہیں دکھاتے نہیں آپ کچھ نہیں ہے بھائی جتنا میں دکھا سکتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے باقی لوگوں کے پاس ذرائع زیادہ ہیں آپ ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں مجھے جتنی خبریں مجھے نظر آتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ مہیلہ قرآن پڑھ رہی ہے اپنے جو بچے کی اس کی لاش ہے اس کے سامنے یہ اسرائیلی آرمی نے کل ہنڈرڈ سیویلین ون نائٹ ایک رات میں سو سیویلین کو مار ڈالا ہے بیتے لاہی ہے جگہ ہے یہ یہ انٹرسیپٹ کیا گیا ہے جو ڈرون مارے گئے ہیں کچھ ڈرون 111 کے قریب بتایا جاتے ہیں مزائل چیہ ڈرونز یہ ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل میں مارے گئے ہیں لیکن اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے راکٹ مارے گئے ہیں لیبنان کی طرف سے کلونی اسرائیلی سیٹلمنٹ روش پننا کی کوئی جگہ ہے فلسطین کے پاس وہاں پر جو اسرائیلی کتے ہیں وہ وہاں پر گھسے ہیں مسجد میں اس کام کو کیا ہے ایک بیروت کے اندر مسجد پر حملہ کیا ہے اس کا نام ہے الحسنین موسک اس پر بمباری کی گئی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ دو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کی سکرین پر ہیں کہ اسرائیل نے پلان کیا تھا 15-16 اکتوبر کو حملہ کرنے کیلئے لیکن پہلے سے ہی وہ اٹیک جو ہے اسرائیلی میڈیا سچولہ نیوز نے بتایا کہ کنفرم کر دیا تھا پہلے ہی اور آگے لکھتا کہ یو ایس کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی اس نے شیئر کر دیا ایکسٹریملی سنسٹیو ٹاپ سیکریٹ یو ایس انٹیلیجنس ڈاکومنٹس ٹھیک ہے جناب یہ آپ کی سکین پر میں نے بتایا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دراصل امریکہ نہیں بتا دیا تھا یہ وہ جگہ ہے اسرائیل میں جو نیتنیاوگ کے گھر کے آگے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے پرو ایرانین ایکاؤنٹ لیک ایلیجنس انٹیل آن اسرائیلی اٹیک پلان یہ ایک بڑا سنستان ہے اس نے چھاپایا آپ کی سکین پر لگا دیا میں نے اخبار کی تصویر یو ایس کے جو افیشن ہے ایکسٹریملی کنسرنڈ وہی بات ہے جو میں لمبی کر کے نہیں بتانا چاہتا آپ کو ٹرمپ نے پہلے کہہ دیا کہ نیو کلر جو فیسلیٹیز ہیں ایران کی اس کو ختم کر دینی چاہیے ورڈ وار تھری شروع ہو چکا ہے اسرائیل نے جو ہے وہ بات جو وہ لاشے پھر دوبارہ آ گئی ہیں جناب یہ خبریں ہیں کچھ خبریں میں نے رات لی تھی وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک خبر دیکھ لیجئے نمبر آف ونڈڈ دس مارننگ کریات کریات میں جو حملے ہوا ہے وہاں پر کافی بڑھ گئے ہیں جو کل حضب اللہ نے حملے کیے تھے یہ جو عدیقاری آپ کو دیکھ رہا ہے ایک چینل والا کر رہا ہے یہ جنرل حگاری مارا گیا یہ زندہ بیٹھا ہے بیان دے رہا ہے مجھے یہی تو لگتا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ بتاتے ہیں نا اتنے ٹینک اُلا دیئے دیکھئے سب کچھ نقصان ہو رہا ہے لیکن جانی مالی نقصان زیادہ بھائی برباد ہو گیا مسلمان فلسطین کا دنیاوی اعدبار سے جو اگر نقصان دیکھو گے آپ کو خوش کر جاتے ہیں مرتے ہیں وہ کتے بھی مرتے ہیں اس میں کوئی دورائیں نہیں ہے لیکن بار بار آپ کو یہ بتا دینا اس کے بارے میں کہلے کہ یوٹیوبر کہہ رہا تھا وہ کہ یہ مارا گیا یہ آ کر بیان دے رہا ہے ہاں گیری ٹھیک ہے جناب یہ دوسرا دیکھ لیجئے حضب اللہ نے حملہ کیا ہے چودہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں ہائفہ بے پر ایک حملہ ایک اور دیکھ لیجئے خبر چینل بالا کی خبر ہے سیکیورٹی نیتن یاؤ کیابینٹ نے کہا کہ ایساسینیشن کوشش کی گئی ہے یہ ڈریکٹلی ایران کی طرف سے کی گئی ہے یہ وہ گھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حملے سے پہلے نیتن یاؤ کا گھر کیسا تھا اور بعد میں بھی فور دیکھ سکتے ہیں اسے زوم کر کے اگر ہمارے ایڈیٹر دکھائیں گے پہلی جگہ الٹے ہاتھ والی تو صاف ہے دوسری دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ وہاں پر نقصان نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ حملہ ہوا تھا چینل بارہ نے بتایا کہ جو لیبنان کی طرف سے انہوں نے آگ لگا دی ہیں کل اسرائیل کے کیئے ریو میں یا آپ کی سکین پر میں دکھا دیتا ہوں نیتن یاؤ ٹی وی پر آیا یہ دیکھ لیجئے کالی ٹی شرٹ میں ہے کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہے مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ وہ گھر کے باہر کا حصہ ہے نیتن یاؤ کے جو پہلے حملے سے پہلے تر حملے کا بات کہتا ہزباللہ اسٹرائکس نوردن اسرائیل انکریز شارپ نہیں لی یہ ڈاکٹر تانیہ حسن ہے انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ ڈاکٹر ڈاکٹرز ویڈاؤڈ وارڈرز ایک سنستہ ہے اس نے بتایا بیس ہزار بچے میسنگ ہیں گازہ کے اندر جو ملبے کے نیچے دبے ہوا ہیں اسرائیلی پولیس جو ہے یہ نیچے پڑا ہوا ہے درندہ جب حملہ ہوا ہے نا ہائی فا پر تو نیچے زمین میں لڑیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لاش ہے اصل میں سینوار صاحب کی ہمارے ایڈیٹر دکھائیں گے سینن نے چھاپا ہے جب ان کو لے کر جا رہے تھے تو اس طرح سے سینن نے نظر آیا صاحب عراق کے اندر جو پروٹیسٹر ہیں انہوں نے سعودی کا ٹی وی کا اس کے اندر آگ لگا دی ہے یہ حماس کے مطابق اس کا نام تھا آئین بی سی کر کے یہ الٹی سیدھی باتیں بتا رہا تھا اس کو جو ہے آگ لگا دی ہے یہ صحیح کیا ہے چلیے خیر یہ خبر ہیں ٹوٹل دوستو آپ کو خبر اگر اچھی لگتی ہے براہ کرم چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں انشاءاللہ کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہی